اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ عمرہ حجمِ نقاب کا طریقہ میں نے کہیں سے سنا ہے کہ عمرہ میں وہی نقاب پہن سکتے ہیں جو عام دنوں میں پہنتے ہیں البتہ اسے الٹا کر کے پہننا چاہیے یعنی جو صلح ہوا حصہ ہے وہ اندر رہے گا اور بغیر صلح ہوا آگے کی طرف رہے گا تو کیا میرے لیے کیپ والا نقاب پہننا ضروری ہے یا اس طرح الٹا نقاب کر کے بھی پہن سکتی ہوں میسیس عثمان ابو زہبی سے جناب عمرے میں حالت احرام میں حج ہو یا عمرہ ہو عورت چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتی تو نقاب بھی ضروری ہے جوان عورت کے لیے لیکن اس طرح سے ضروری ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے واتین کو چاہیے آج کل وہ کیپ آتی ہے اس کے آگے ایک پردہ ہوتا ہے تو وہ لٹکا لیا کریں تاکہ چہرے کے پردے پر بھی عمل ہو جائے اور نقاب بھی ہو جائے یعنی احرام کی پابندی پر بھی عمل ہو جائے یہ بات کے الٹا کر کے کپڑا لگا لیں یہ بالکل غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پہلی دفعہ حج میں حل کرانا کیا ضروری ہے جو لوگ اپنا فرض حج کر چکے ہیں اس کے بعد اگر وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حل کروانا ضروری ہے یا وہ بال کٹوا سکتے ہیں نیز جو پہلی دفعہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں کیا ان کے لیے حل کروانا ضروری ہے شازیہ صاحبہ تنزانیہ سے دیکھیں جو مرد حج یہ کرے گا یا عمرہ کرے گا تو کہیں بھی اس پر حل کروانا ضروری نہیں ہے نہ پہلی دفعہ میں نہ دوسری دفعہ میں نہ تیسری دفعہ میں قصر کروانا بھی جائز ہے قصر کا مطلب ایک پورے کے برابر بال کٹ لیے جائیں سر کے یعنی ایک پورے پورے سر سے کٹے جائیں ایک پورے کے برابر یعنی اتنا انچ کم از کم چھوٹے کر دیے جائیں بالوں کو ایک انچ تو یہ پورے سر سے ہو ایسا نہیں کہ یہاں سے چھٹیا پکڑ کے کارڑ دالی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے نہیں حرام سے نکلتے باہر تو یہ ضروری ہے حلق یعنی سر منڈانا ضروری نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے بالی دو دو انچ کے ہوتے ہیں وہ پٹے والے بال تو لوگ رکھتے نہیں ہیں دو دو انچ کے بال ہوتے ہیں یا ایک ایک انچ کے بال ہوتے ہیں تو وہ نائی کے لیے بھی اس کو ایک انچ کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ایک انچ کاٹیں گے تو وہ ایسے ہی ہو جائیں گے حلق کے قریب ہی ہو جائیں گے تو اس لیے پھر لوگ حلق کروا رہے ہوتے ہیں تو حلق ضروری نہیں ہے قصر بھی جائز ہے البتہ حلق میں تین گناہ زیادہ ثواب قصر کی نسبت تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حلق کروایا جائے باقی یہ کہ کوئی نہ کرائے تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے مرد کی بات ہو رہی ہے باقی عورت کے لیے تو حلق جائز ہی نہیں ہے اچھا میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حج پہ گئے تھے عمرے پہ گئے تھے ان کے بال تو ویسے کے ویسے ہی ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا میں جب عمرہ کر کے آیا تو انہوں نے کہا آپ عمرہ کر کے آئے ہیں میں نے کہا جی کہتے ہیں بال تو آپ کے بڑے ہیں تو میں نے کہا میں نے قصر کروایا کہہ رہے ہیں یار اس میں تو چھ عمرے اور ہو سکتے ہیں آپ کے بالوں میں اتنے بڑے والے ہیں بھی تو اس بارے میں بھی سمجھ لیں میں نے جب پہلی دفعہ حج کیا تھا تو حلق کی سنت پر عمل کیا تھا اس وقت بھی میرے اس سے بھی بڑے وال تھے یہاں تک تو میں نے دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا تو پہلی دفعہ جب میں نے حج کیا تو حلق کیا میں نے اس کے بعد جب دوبارہ حج کیا یا عمرہ کرتا ہوں تو پھر قصر کی سنت پر عمل کرتا ہوں تو اس میں لوگ جو تنس کرتے ہیں اور ملامت کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے جب شریعت نے قصر کی اجازت دی ہے تو آپ قصر بھی کر سکتے ہیں بلکہ میں نے جدہ میں ایسے بہت سے یعنی لوگوں کے بارے میں سنا ایک کو تو دیکھا بھی کہ وہ اس چکر میں جدہ میں رہتے ہوئے عمرہ نہیں کر رہا اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر رہا کہ مجھے ٹن کرانی پڑے گی تو میں نے ان سے بولا بھائی آپ قصر کر لو بال چھوٹے کر لو تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ کا تو اس لئے حلق بھی جائز ہے قصر بھی جائز ہے حلق میں زیادہ ثواب ہے لیکن قصر بھی جائز ہے کوئی اگر حلق نہ کرائے تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے دوران حج حیز آ جائے تو کیا حکم ہے اگر عورت کو حج یا حج کے دوران حیز آ جائے تو وہ آگے فرائض و واجبات کیسے پورے کرے گی شوقت فقیر کو ہارٹ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے خوب سمجھ لیں حج میں عورت بس ایک چیز کی پابندی ہے کہ وہ تواف نہیں کر سکتی اگر حیز آ جائے عمرے میں بھی یہی پابندی ہے باقی تمام عمرے کے ارکان یا حج کے ارکان عورت ادا کرے گی عمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو صرف تواف کرنا ہے اور آگے صعیح کرنی ہے تو تواف سے رکھ جائے وہ جب حیز بند ہو تو تواف کرے پھر صعیح کر لے اور اگر سفر میں واپسی ہے جہاز کا ٹکٹ ہے اور فوراں واپسی عورت کی اور قافلہ واپس جا رہا ہے وہ نہیں اسٹے کر سکتی ناممکن ہے اس کے لیے تو پھر عمرے میں کیا کرے گی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوری میں تواف کر لے اور بعد میں دم دے دے وہ لیکن یہ بلا ضرورت جائز نہیں ہے اس کو اصل حکم یہی ہے کہ وہ اسٹے کرے وہاں بیت اللہ میں اور پاکی کا انتظار کرے باقی صعیح کے دوران اگر حیز آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صعیح کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وقوف عرفہ ہے رمی ہے اسی طرح صعیح ہے منہ کا وقوف ہے ان میں عورت کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے یہ تمام ارکان حالت حیز میں ادا کیے جا سکتے ہیں بس مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگی نماز پڑھنے کے لیے اور تواف زیارت نہیں کرے گی عورت جب حج کے ایام میں اس کو حیز آ جائے کوئی بھی تواف نہیں کرے گی صرف تواف زیارت نہیں تو تواف زیارت یا تواف کے لیے عورت کو پاک ہونا پڑے گا وہ انتظار کرے گی حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی یہ اعتراض قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں محمد تسلیم اختر انڈیا سے دیکھیں حج جب فرض ہو تو پھر حج ہی ادا کرنا پڑے گا یا قربانی جب آپ پر واجب ہو تو قربانی ہی کرنی پڑے گی غریب کی مدد کرنے سے قربانی ساقط نہیں ہوتی غریب کی مدد کرنے سے حج ساقط نہیں ہوتا آپ کی بچی کی شادی کے لیے پیسے ہیں لیکن آپ پہ حج فرض ہو گیا تو آپ کو حج پہلے کرنا پڑے گا تو فرضیت اسلام میں پہلے ہے باقی چیزیں بعد میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھنی تھی اور لوگ کہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ جتنا ٹائم فجر پڑھنے میں لگاؤ گے کسی غریب کی مدد کر دو تو بھائی غریب کی مدد کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے فجر سے لے کے زہور تک کرتا رہے نماز کیوں ضائع کر رہے تو ایسے ہی حج کریں ان پیسوں سے پھر جو اضافی پیسے آتے رہیں تو اس سے غریبوں کی مدد بھی کرتا رہے تو قربانی کے دلوں میں قربانی ہی کرنی پڑے گی اسی گوش سے مدد کر دے غریبوں کی تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور غریبوں کی مدد بھی ہو جائے تو ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کو ضائع نہیں کیا جائے گا کیا حجرِ اسود جنت کا پتھر ہے میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ حجرِ اسود جنت کا پتھر ہے کیا یہ بات صحیح ہے جہانزیب سومرو ٹنڈو اللہ یار یہ بالکل ایسے ہی ہے حدیث میں آتا ہے یہ پتھر جنت سے آیا ہے لیکن لوگوں کی بدامالیوں سے سیاہ ہو گیا تو جنت ہی کا پتھر ہے کیا زیقادہ میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے کیا شوال یا زیقادہ میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے عبید عباسی نہیں جی حج کا تعلق ہے آپ میں استطاعت ہے یا نہیں ہے تو اگر حج کی استطاعت ہے تو آپ زیقادہ یا محرم میں عمرہ نہ بھی کریں تو بھی فرض ہے اور اگر حج کی استطاعت آپ میں نہیں ہے تو زیقادہ یا شوال میں عمرہ کرنے سے بھی حج فرض نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے شاید محرم کہہ دیا یعنی زیقادہ یا شوال میں تو زیقادہ یا شوال میں عمرہ کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا حج کا تعلق ہے حج کی ستات ہے یا نہیں ہے گھر سے احرام باندھنے کا حکوم کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے میسز آصف بہرین سے افضل تو یہی ہے کہ آپ گھر ہی سے احرام باندھ کے جائیں حج کے لیے بھی اور عمرہ کے لیے بھی کیونکہ جتنی دیر احرام کی حالت میں گزرے گی اللہ کو آپ سے اتنی ہی محبت ہوگی اللہ کو سب سے زیادہ انسان حالت احرام میں اچھا لگتا ہے کیونکہ اللہ کے لیے اس نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ ڈریس پہن لیا اس نے اچھا یاد رکھیں احرام صرف ان چادروں کو نہیں کہا جاتا ہے احرام کہا جاتا ہے کہ آپ نے نیت کر لی یعنی لبیک پڑھ لیا آپ نے اور عمرے کی نیت سے آپ احرام میں آگئے یہ حج کی نیت سے احرام میں آگئے لیکن عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے وجہ اس کی ہے کہ پھر احرام کی پابندیاں بہت سخت ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں اب آپ نے کیا کیا کہ جی گھرز میں دو رکعت پڑھ کے آپ نے حج یا عمرے کی نیت کر لی ائرپورٹ پہ پہنچے آپ پتا چلا جی آپ کی فلائٹ ہی لیٹ ہو گئی ہے جی یا جیسے کوویٹ کے دنوں میں کیا ہوا عمرے کرنے کی نیت سے لوگ گئے اور احرام باندھ کے گئے ائرپورٹ پہ پتا چلا ہے کہ جی وہ سعودی عرب نے عمرے پہ ہی پابندی لگا دی ہے کوویٹ کی وجہ سے ائرپورٹ پہ ٹینشنیں ہوتی ہیں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اس مشکل سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم جب مقات سے گزریں گے تو نیت کریں گے ہم احرام کی تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ثواب بہرحال کم ہو جاتا ہے زیادہ ثواب اسی میں کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھیں اور وہیں سے لب بیک کہتے ہوئے آپ جائیں کیونکہ احرام میں آنے کے بعد ہی لب بیک شروع ہوتا ہے تو زیادہ ثواب یہی ہے تو کوئی زیادہ ثواب افورٹ کر سکتا ہے تو اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اچھا بھی لگتا ہے نا انسان اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اپنے علاقے سے ہی احرام باندھ کے تو اس میں اللہ کے گھر کی تعظیم بھی زیادہ ہے احرام میں سابن اور شیمپو کا استعمال عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر سابن شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں عمرہ یا حج کے لیے جب آپ غسل کریں ایک تو احرام کے بعد غسل ہے ایک غسل ہے احرام سے پہلے یعنی ابھی آپ نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے کہا غسل کرلوں اس میں تو آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں لیکن جب احرام میں آگئے آپ یعنی لبیک پڑھ لیا آپ نے اور احرام کی پابندیاں آپ پر لاغو ہو گئیں اب آپ سابن سے سابن سے میری مراد ہے خوشبودار سابن جو کہ عام طور پر جو یہاں سابن ملنے خوشبوداری ہوتے ہیں پھر سابن شیمپو استعمال نہیں کر سکتے پھر آپ کیا کریں گے کہ سادہ سابن ملتا ہے جو خاص طور پر احرام والوں ہی کے لیے مل رہا ہوتا ہے اس کا استعمال جائز ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو حاجی ہے نا پراغندہ ہی زیادہ پسند ہے لہذا نہانا ہو تو سادہ پانی سے نہائیں سابن کا استعمال نہ کریں تواف اور سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے کیا تواف اور سعی کے لیے تحارت ضروری ہے حافظ سلیمان صاحب تواف کے لیے تحارت ضروری ہے سعی کے لیے تحارت ضروری نہیں ہے تو تواف اگر کسی نے بغیر وضو کے کر لیا تو اس پر واجب ہے کہ تواف کو لوٹائے میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے نہیں پتا چلا کہ میقات سے کب گزرے تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کیا دم دینا واجب ہے نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا اچھا اس سے کیا دم دینا ہوگا ام عمر کراچی سے دیکھیں میقات سے آپ گزر گئیں آپ عمرے کی نیت سے یا مکہ کی نیت سے آپ جا رہی تھی اور میقات سے آپ گزر گئیں اور آپ نے احرام کی پابندیہ اپنے آپ کو لاغو نہیں کیا یعنی لبیک پڑھ کر احرام میں داخل نہیں ہوئیں تو آپ پہ دم واجب ہو گیا ہے تو اس لئے دم دے دیں اور باقی یہ کہ چہرے یعنی کپڑا بھی چہرے پر لگا رہا تو کپڑا جو چہرے پر عورت کے لگا رہنا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کم سے کم بارہ گھنٹے تک لگا رہے گا تو دم واجب ہوتا ہے اس سے کم کم میں دم واجب نہیں ہوتا تو تھوڑا بہت صدقہ کر دیئے گا کہ احرام کی پابندیوں پر پورا عمل نہیں ہوا تو تھوڑا بہت چند ریال صدقہ کر دیں وہ کافی ہے لیکن یہ کہ دم واجب نہیں ہے کیونکہ دم واجب ہوتا ہے کہ آدھے دن سے زیادہ تک یعنی متفرق وقت میں اگر کپڑے پر چہرے پر کپڑا لگا ہے تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا کم سے کم وہ آدھا دن بنتا ہو تو اتنا تو نہیں ہوا گوا تھوڑی دیر میں لوگوں نے بتا دیا ہوگا اس لئے اس میں دم واجب نہیں ہے حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا اگر کسی نے حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا یا نہیں عبدالخالق چترال سے دیکھیں رکن جو اس کے ذمہ تھا اسلام کا ایک رکن وہ تو پورا ہو گیا لیکن اس کو گناہ ہوگا اور یہ گناہ کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حلال پیسوں سے دوبارہ حج نہ کر لے لہذا اس پر واجب ہے کہ حلال پیسوں سے دوبارہ حج کرے وہ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں عبدالرحمن سعودی عرب سے جتنے چاہیں عمرے کر لیں ایک سفر میں تو علماء کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں ایک سفر میں جتنے زیادہ عمرے کریں اچھا ہے بعض اس کے خائل ہیں کہ ایک سفر میں عمرہ ایک ہی کریں اور جو ٹائم مل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تواف کریں تو ہماری رائے میں یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ثابت ہے لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یا بعض دیگر اسلاف سے ایسا بھی ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے ہزار ہزار عمرے کی ہیں بار بار عمرہ کرتے تھے واپس جاتے تھے پھر ارام باندھ کے آکے عمرہ کرتے تھے دونوں طریقے سے ٹھیک ہے اس میں لوگوں کے ذوق مختلف ہوتے ہیں جس کو جو ذوق ہو اس پر عمل کر سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہے ہماری رائے میں کہ عمرہ ایک کرے اور پھر تواف زیادہ سے زیادہ کریں لیکن کوئی زیادہ عمرے کرے تو بھی کوئی حرج نہیں تواف میں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے سے کیا دم واجب ہوگا احرام کی حالت میں تواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا تو کیا دم واجب ہو جائے گا عائشہ لائق نہیں جی دم واجب نہیں ہوگا تو ہاں البتہ حجر اسوت پہ خوشبو لگائی بھی ہوتی ہے انہوں نے تو وہاں احتیاط کریں احرام کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ پھر خوشبو لگ جاتی ہے تو کہی بھی بیت اللہ میں ایسی جگہ پہ ہاتھ نہ لگائیں جہاں خوشبو لگائی جاتی ہے تو میرا خالہ ملتظم پہ اور حجر اسوت پہ خوشبو لگائی جاتی ہے وہاں احتیاط کریں احرام کی حالت میں اس میں ہاتھ نہ لگائیں عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے عمرہ مکمل کرنے کے بعد منہ جا کر سر منوائی جائے تو کوئی دم لازم آئے گا یا نہیں عبد الرحمن ریاض سے نہیں مینہ جا کر سر منوانے میں تو کوئی دم لازم نہیں آئے گا اثر کے بعد تواف کے دو نفل کا حکم عمرے کا تواف اثر کے وقت مکمل ہوا مکرو وقت کی وجہ سے دو رکت ادا کیے بغیر سعی کر لی کیا اس صورت میں تواف کے نفل بعد میں پڑے جا سکتے ہیں کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا عثمان رفی احناف کے ہاں اثر کی نماز کے بعد نخل جائز نہیں ہے اور تواف کی جو دو رکتیں وہ بھی اثر کے بعد جائز نہیں ہے تو اگرچہ عرب علماء چونکہ وہ فقہ حملی کو فالو کرتے ہیں ان کی رائے میں جائز ہے دلائل دونوں طرف ہیں تو جو فقہ انفی کو فالو کرتے ہیں انسان کو ایک ہی فقہ کو فالو کرنا چاہیے تمیز سے کبھی ادھر کبھی ادھر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں یہی ہے کہ وہ تواف کر لیں اثر کے بعد تواف کیا تو دو رکت نفل اس وقت نہ پڑے جا کے ارام سے صحیح کر لیں نفل پڑھ لیں مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد تو کیونکہ وہ تواف کی دو رکتیں اگرچہ واجب ہیں لیکن اس کا ٹائم متعین نہیں ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں تو بعد میں پڑھ لیں وہ اثر کے بعد نہ پڑھیں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے کیا اس کا کوئی ثبوت ہے عبد الرحمن ریاض سے دیکھیں جو بے غبار صحیح حدیث ہے اس میں ایک ہزار نمازوں کا ذکر ملتا ہے کہ مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی میں ایک ہزار نمازوں کا ثواب کیا حاجی گھر میں قربانی کرے گا حاجی جو قربانی مکہ مکرمہ میں دیتے ہیں کیا گھر پر بھی قربانی کرنی ہوگی اختر سعید انڈیا سے دیکھیں حاجی جو مکہ مکرمہ میں حج میں قربانی کرتا ہے وہ دمیں شکر کہلاتی ہے کہ ایک ہی سفر میں اس نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا اس کو حج تمتو کہتے ہیں تو اس کی قربانی حاجی پر واجب ہے کہ ایک ہی سفر میں اللہ نے عمرے کی بھی توفیق دے دی اور حج کی بھی اسی طرح حج قرآن میں بھی ہے کہ ایک ہی احرام سے ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا عمرے کا احرام ابھی اترا نہیں تھا اس ہی احرام سے حج کر لیا اس پر بھی آپ کو دم واجب ہے وہ بقرائد والی قربانی نہیں ہوتی یہ دمِ شگر کہلاتی ہے تو یہ دو قسم کی قربانیاں حج میں کرتے ہیں ایک حاجی وہ جو حج تمتو کرتا ہے ایک وہ جو حج قران کرتا ہے تو اس سے بقرائید والی قربانی ساقیت نہیں ہوتی بلکہ بقرائید والی قربانی حاجی پر الگ سے واجب ہوتی ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ وہ دو شرطیں یہ کہ نمبر ایک بقرائید کے دنوں میں حاجی مسافر نہ ہو یعنی مکہ میں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو اس کی کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ اس میں استطاعت بھی ہو کہ قربانی جو صاحب نصاب بھی ہو جیسے اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ یہاں جیسے صاحب نصاب تھا وہاں بھی صاحب نصاب ہو کوئی کہہ سکتا ہے اتنا پیسہ تھا تب ہی تو حج پہ آیا ہے نا ٹھیک ہے بھئی حج پہ آیا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ پیسہ خرچ ہو گیا وہ حج پہ اب بچے نہ اس کے پاس اتنے پیسے تو دو شرطیں اگر ہوں گی کہ حاجی صاحب استطاعت بھی ہو نمبر دو مکہ میں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت بھی ہو تو پھر حاجی پر قربانی بخرید والی الگ سے لازم ہے پھر اس کی مرضی ہے کہ وہیں کر لے یا اپنے ملک میں کسی کو بول دے کہ میری طرف سے قربانی کر لو عام طور پر تو مکہ میں پندرہ دن ٹھہرنے کی حاجی کی نیت نہیں ہوتی لہذا وہ مسافر ہوتا ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی حجم قربانی نہ کر سکے اچھا مکہ میں اب ہماری رائے کے مطابق جامعہ ترشید و داراللوم قرنگی کی رائے کے مطابق مینہ بھی مکہ میں ہی داخل ہو گیا ہے یعنی کچھ لوگ مکہ سے مینہ جاتے ہیں تو وہ مکہ ہی سمجھا جائے گا اور بنوری ٹاؤن کی رائے یہ ہے کہ مینہ بالکل ایک الگ ہے مکہ الگ ہے یہ دونوں الگ الگ شاعر ہیں اسلام کے تو یہ مرج نہیں ہوں گے تو ان کی رائے میں جب آپ مینہ جائیں گے تو وہ آپ گویا مسافر نہیں کہلائیں گے یعنی سوری مسافر ہی کہلائیں گے یعنی پندرہ دن مکہ میں ٹھہرنے کی نیت سے مینہ میں جانے سے ان کی رائے میں یہ ہے کہ وہ مکہ میں جانا نہیں کہلائے گا بلکہ وہ الگ شہر کہلائے گا لہذا اس سے آپ مسافر ہی رہیں گے جبکہ داراللوم قرنگی کی رائے یہ ہے اور جامعہ ترشید کی رائے یہ ہے کہ مینہ اور مکہ ہی کا حصہ بن چکے لہذا مینہ میں کوئی ٹھہرے کچھ دن اور مکہ میں ٹھہرے تو وہ مکہ میں ٹھہرنا ہی کہلائے گا اچھا بھئی ایک شخص حج تمتو کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے دن روزے رکھے گا عبداللہ صاحب وہ دس دن روزے رکھے گا تلک عشرت کاملہ قرآن میں ہے نا تو وہ اس پر لازم ہوگا کہ تین دن وہیں پہ روزے رکھے اور سات دن وہ اپنے مقام پہ آنے کے بعد رکھے اس کی تفصیل پھر میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں مزید ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دوں گا کیا قربانی کا ثبوت نہیں ہے ایک عالم سے سنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق ساری احادیث ضعیف ہیں کیا یہ بات صحیح ہے احمد صاحب انڈیا سے بلکل غلط ہے قربانی کا وجوب قربانی کا ثبوت قربانی کا سنت ہونا یہ سب چیزیں تواتر سے ثابت ہیں وجوب میں تو اختلاف ہے احناف کے ہاں واجب ہے دیگر ایمہ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے سنت مؤکدہ بھی قریب با واجبی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس کے ثبوت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا اہل سنت والجماعت کا اجمع ہے اور اجمع اسی چیز پر ہوتا ہے جو تواتر سے ثابت ہوتی ہے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد قربانی کی پابندی کے ساتھ اور قرآن میں بھی قربانی کا ذکر ہے احادیث میں بھی قربانی کا ذکر ہے اور اصلاف تواتر کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں تمام فقہ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے صحابہ تابعین تبہ تابعین سے تو یہ گمراہ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں موقع ملہ تو انشاءاللہ وہ تمام احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا کسی وقت ریفرنسز کے ساتھ احادیث کے ساتھ قرآنی آیات بھی اور وہ احادیث قرآن کی تو سب سے بڑی آیت ہے لَيَنَا لَلَّهَ لُحِوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کہ ان جانوروں کا ہم نے تمہارا لیے مسخر کر دیا ان کا خون اور گوش نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے تو مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم جب ان کو زبا کرتے ہو تو ان کا خون گوش تھوڑی پہنچتا ہے لیکن تم نے جو تقوی اختیار کیا اللہ کے حکم پہ ایک کام کیا وہ تمہیں پہنچتا ہے پھر صحیح حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا سنت عبیقم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا زبا کیا تھا تو ہم جانوروں کو زبا کرتے ہیں اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے تو اتنی ساری مستند حدیث موجود ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس پہ مستند روایتیں نہ ہوتی ہیں تو پوری امت کا اجمع نہ ہوتا ہے پوری امت جمع ہے اس پہ پھر بھی میں انشاءاللہ موقع ملت و تمام حدیث ایک انشاءاللہ ملک کے اس کو شائع کر دوں گا یا نہ اس کر دوں گا قربانی اور زکاة کے نصاب میں کیا فرق ہے قربانی کا نصاب زکاة والا ہی ہے یا کچھ اور ہے انعابیہ رحمان زکاة کی نسبت تھوڑا اور زیادہ سخت نصاب ہے زکاة تو چار چیزوں پہ ہوتی ہے سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ چار چیزیں سرارے باون تولہ چاندی کے برابر ہیں تو زکاة واجب ہے لیکن قربانی میں ایک پانچویں چیز بھی دیکھی جاتی ہے ضرورت سے زائد سامان وہ گھرے لو سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا یا وہ اضافی پروپرٹی جو نہ رینٹ پہ دیوی ہیں نہ آپ اس میں رہتے ہیں تو وہ پروپرٹی بھی قربانی کے نساب میں شامل ہوتی ہے تو یہ پانچ چیزیں کا مجموعہ اگر سرارے باون تولہ چاندی کے برابر ہے کسی کے پاس تو پھر اس پر قربانی واجب ہے لیکن ان پانچ چیزوں سے پہلے وہ گیس بجلی کا بل اور راشن واشن کا جو خرچہ ہے نا مہینے کا ہوگا وہ پہلے مائنس کرے گا اور قرضے ورزے نکالے گا پھر یہ بچے گا تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی اس پر میں ڈیٹیل سے بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں قربانی کا نساب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا لیکن فرق یہی ہے کہ زکاة میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں قربانی میں پانچ چیزیں یعنی ضرور سزائی سامان بھی قربانی میں دیکھا جاتا ہے ضرور سزائی سامان کا مطلب قربانی کے نساب میں ضرور سزائی سامان بھی شامل ہوتا ہے کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں گی تو وہ بھی شامل ہوں گی علی صاحب کراچی سے اس میں علماء کی ایک رائی ہے کہ چار جوڑے یا تین جوڑے بعض نے کہا تین جوڑے سے زیادہ ضرور سزائی دے بعض نے کہا ایک جوتا تو ضرورت کا ہے دوسرا اضافی جوتا ضرور سے زائی دے لیکن جو بات اقربل السواب اس زمانے کے لحاظ سے معلوم ہوتی ہے اس زمانے میں اس کو عدد میں منحصر کرنا بہت مشکل ہے پہلے زمانے میں مخصوص قسم کے لباس ہوتے تھے تین جوڑے پورے سال چلتے تھے اب یہ کہ کپڑے ہلکے ہو گئے ہیں بار بار میلے ہوتے ہیں ایک آدمی کے ضرورت چھے جوڑے بھی ہو سکتی ہے ایک کی ضرورت تین جوڑے بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے راجہ بات یہ ہے کہ وہ چیز جو پورے سال میں استعمال نہیں ہوئی تو وہ ضرورت سے زائد ہے اب آپ کے ایک جوڑے رکھے ہوئے ہیں وہ ڈبے میں پیک رکھے ہوئے ہیں پورا سال گزر جاتا ہے استعمال ہی نہیں ہوتا وہ تو وہ ضرورت سے زائد ہے ڈینر سیٹ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پورے پورے سال ان کو استعمال کرنے کی نوبتی نہیں آتی وہ ضرورت سے زائد ہیں لیکن پروپرٹی میں ایسا نہیں ہے پروپرٹی اگر پڑی ہوئی ہے تو نہ وہ رینٹ پہ دیوی ہے آپ نے اور نہ اس میں آپ خود رہتے ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہی سمجھی جائے گی چاہے وہ ایک دن پہلے ہی خریدی ہو آپ نے لیکن گھرے لو سامان میں کپڑوں میں جوتوں میں ڈینر سیٹ میں اور اسی طرح فرنیچر وغیرہ میں اس میں سال تک اگر کوئی چیز استعمال نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ضرورت سے زائد ہے کیا پلوٹ پر قربانی لازم ہے اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلوٹ ہو جس کی قیمت آٹھ لاکھ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی محمد صاحب کراچی سے جیہاں وہ خالی پلوٹ اگر وہ نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ اس میں خود رہ رہی ہیں ظاہر ہے خالی پلوٹ پہ تو کنی رہ بھی نہیں سکتا تو پھر اس پر قربانی لازم ہے محمد صاحب کراچی سے